السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ حضرات کو صلاة التصویح کی نماز کا طریقہ بتانے والا ہوں یہ نماز بہت اہمیت کے حامل ہے یہ نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمائی اور فرمایا تھا کہ ہو سکے تو رزانہ ورنہ ہر جمعہ میں یا مہینہ میں یا سال میں یا پوری زندگی میں ایک مرتبہ اسے ضرور پڑھنا اس کے پڑھنے سے صغیرہ کبیرہ تمام گناہیں اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں دوستو اس نماز یہ نماز چار رکعت پڑھی جاتی ہے یہ نفل نماز ہے نفل نماز کی نیت کرنے کے بعد سنہ کے بعد جو ہے آپ پندرہ مرتبہ تیسرہ کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے اس کے بعد سورہ فاتحہ اس کے بعد سورت ملانے کے بعد دس بار اس کلمہ کو پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے بعد رکو میں جائے رکو میں سبحان ربی العظیم کے بعد جو ہے دس مرتبہ پڑھے پھر رکو سے اٹھنے کے بعد دس مرتبہ پھر سجدے میں جائے تو سجدے میں بھی دس مرتبہ پڑھے پھر سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ پڑھے پھر دوسرا سجدہ جائے تو دوسرے سجدے میں بھی دس مرتبہ پڑھے یہ کل ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے چار رکعت آفظات مکمل فرمائیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ